اس میں موٹے موٹے طور پر دو تین چیزیں ہیں ایک تو دلی سرکار کو جتنا پیسہ نگر نگم کو دینا تھا اس سے دس روپے فالتو دیا ہے ہم نے اپنی جمعیداری پوری کی ہے ہمیں دلی سرکار کو ایک بھی پیسہ نگر نگم کو نہیں دینا اُلٹے نگر نگم کو دلی سرکار کا پیسہ واپس کرنا ہے ہم نے نگر نگم کو 3800 کروڑ روپے کے لون دے رکھے ہیں تین او نگر نگم کو ملا کے 3800 کروڑز کے لون دے رکھے ہیں تو وہ ان کو وہ پیسہ واپس کرنا ہے دلی جل بوڑ کا تین ہجار کروڑ روپے کا پانی کا بل پینڈنگ پڑا ہے نگر نگم کے اوپر تو 6800 کروڑ روپے نگر نگم کو واپس کرنا ہے دلی سرکار کے دلی سرکار کو نہیں دینا ہے نمبر ون کیندر سرکار کو دینا ہے نگر نگم کو کیندر سرکار پورے دیش میں نگر نگموں کو پیسہ دیتا ہے ڈلی نگر نگم کے پچھلے دس سال کے کندر سرکار کے اوپر بارہ ہجار کروڑ روپے بکایا پڑے ہیں کیونکہ دونوں جے کہ بی جے پی کی سرکار ہیں اسی لئے دلی نگر نگم کے میئرز کی ہمت نہیں ہو رہی کی کندر سرکار سے جا کے پیسہ ماغے تو کندر سرکار کو بارہ ہجار کروڑ روپے نگر نگم کو دینے ہیں نگر نگم کو چھہ ہجار آٹھ سو کروڑ روپے دلی سرکار کو دینے ہیں جو دلی سرکار کو دینے اس میں ہم تھوڑی سی کم کر سکتے ہیں ابھی چلو تیسری چیز یہ ہے کہ جتنا زیادہ بھرشتا چار ہے نگر نگموں کے اندر وہ بھرشتا چار ان کو کم کرنا پڑے گا ایسے جنتہ سے ٹیکس لے لے کے سارا پیسہ اگر بھرشتا چار میں چلا جائے وہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادارن دیتا ہوں رانی جھانسی فلائیوور نگر نگم نے بنایا ایک سو اٹھتر کروڑ روپے کا بننا تھا انہوں نے ساڑھے ساتھ سو کروڑ روپے کا بنایا ساڑھے پانسو کروڑ روپے انہوں نے ایکسٹرا خرچ کرے اس کے اوپر جبکہ دلی سرکار نے جتنے فلائیوور بنائے ہر فلائیوور کے اندر پچاس سے ساٹھ کروڑ روپے پچاس کروڑ سو کروڑ روپے ہم نے بچائے ہیں تو اب ہمیں ہی مانداری سے کام کرنا پڑے گا تب ہی ہم لوگ نگر نگم چلا پائیں گے اگر اس طرح سے اگر اتنا بھرشٹا چار ہوگا تو پھر نگر نگم تو گھاٹے میں جائیں گے تنکھا دینے کے لالے پڑیں گے تو ان کو سوچنا پڑیں گے سالی کی وجہ سے اس سا ہر سال اس وقت پلیوشن بڑھ جاتا ہے اس کے اوپر کے اندر سرکار کے ساتھ مل کے انہیں سرکاروں کے ساتھ مل کے ہم لوگوں کو کام کرنا ہے اٹاوہ میں ناری سرکشہ ناری سرکشہ ناری